ویلکم ٹو پرگرامنگ فنڈیمنٹلز اندر کسی کی ورڈ اور اس کے اسوسیییٹڈ یورلز کو تلاش کرنا ہے تو وہ بھی ہم کر سکیں تو اس پرپس کے لیے ہم ایک پروسیجر ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہم لک اپ رکھیں گے سوڈیفائن اپ پروسیجر لک اپ دیکس ٹو انپوٹس وہ دو انپوٹس کیا ہوں گی ایک تو وہ انڈیکس ظاہر ہے وہ انڈیکس ابھی ہم نے بیلڈ کیا تھا تو اسی انڈیکس کے اندر ہم نے سرچ کرنا ہے وہ انڈیکس ہم نے بیلڈ ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارا سرچنگ کا کام آسان ہو سکے سو ایک تو ہم اسے وہ انڈیکس سپلائی کریں گے اور دوسری چیز جو ہم اسے دیں گے وہ ظاہر ہے کہ کی ورڈ ہوگا جسے ہمیں تلاش کرنا ہے چونکہ لک اپ پروسیجر کا کام انڈیکس کے اندر ہمارا ریکوائیڈ کی ورڈ تلاش کرنا ہے لہٰذا ہم اس کو وہ انڈیکس اور وہ کی ورڈ جس کو ہمیں اس انڈیکس میں تلاش کرنا یہ دو چیزیں ہم اسے پروائیڈ کریں گے The output should be a list of the URLs associated with the keyword If the keyword is not in the index the output should be an empty list ظاہر ہے کہ ہم نے already structure data structure تحق کر لیا ہے جس کے اندر ہر sub list کے اندر پہلا element keyword ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو اس ہر sub list کے پہلے element کے ساتھ match کریں گے keyword کو جہاں ہمارا keyword match کر جائے گا اس کے آگے جو associated list ہوگی URLs کی وہ list ہم return کر دیں گے لیکن اگر ہمارا مطلوبہ keyword اس انڈیکس کے اندر نہیں ملتا تو اس صورت میں ہم empty list return کر دیں گے so this should look like this کہ ہم نے ایک procedure define کیا look up جو انڈیکس لیتا ہے اور کی ورڈ لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں udacity supply کیا ہے تو جو انڈیکس ہم نے پہلے build کیا تھا اس میں udacity کے ساتھ associated دو URLs ہم نے add کیے تھے ایک udacity.com اور ایک npr.org لہٰذا ہماری جو مطلوبہ استعداد ہے اس function سے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح کا keyword دیں تو اسے تلاش کر کے اس کے associated urls جو کہ اس case میں یہ دو urls ہیں وہ return کریں اور اگر نہ ملے تو empty list return کر دیں so this is pretty simple to define this procedure. ہم یہ procedure یہاں define کرتے ہیں def look up index and the keyword that we will supply to it. وہ keyword جو ہمیں تلاش کرنا ہے. اب یہ کرے گا کیا index چونکہ ایک list ہے تو ہم اس index پہ جیسے ہم نے پہلے loop کیا تھا. اب ہم دوبارہ اس کے اوپر loop کریں گے for each entry in the index. we have written entry. entry is variable ہے. index کے اندر سے ایک ایک سب list اٹھ کے اس entry میں آتی جائے گی. پھر ہم entry کا پہلا element چیک کریں گے. چونکہ پہلا element keyword ہوتا ہے. اس کے بعد ایک list ہوتی ہے urls کی. so اگر entry کا پہلا element keyword کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ entry مل گئی. تو اس صورت میں ہم entry of one return کر دیں گے. یعنی اس سے آگے جو دوسرا element ہے جو کہ urls کی list ہے وہ return کر دیں گے. in case کہ یہ loop expire ہو جاتی ہے اور ہم یہاں سے return نہیں کر پاتے. return نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی keyword match نہیں ہوا. تو اس صورت میں ہم return and empty sub list. ہم ایک empty sub list return کر دیں گے. so this is how simply this procedure is written. right. index جو ہے وہ ہم نے already ایک build کیا ہوا ہے. ہم اسی index کے اوپر اس look up procedure کو try کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اس look up procedure کو یہاں پہ place کر لیا ہے already. right. اور اس کو compile کر لیا ہے اس کے ساتھ and now we will simply call this procedure. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ procedure اس کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے. so ہم look up index ہم اس کو وہ index apply کرتے ہیں اور keyword دیتے ہیں uracity. so we see what does it return so اس نے ہمیں uracity کے ساتھ associated جو list تھی وہ return کر دی اسی طریقے سے اگر ہم uracity کی بجائے اسے computing دیں تو we expect that it will return us one url which is acm.org اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے کوئی ایسا keyword دیں جو کہ ہمارے index میں موجود نہیں ہے تو it should return us an empty list and that's what it returns so it is performing what we desired from it so ہم نے add to index پھر define کر لیا جس کی مدد سے ہم index کے اندر keywords اور ان کے associated urls کی entries کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے lookup procedure بھی define کر لیا جس کی مدد سے ہم keywords کو index کے اندر تلاش کر سکتے ہیں now we move on اب ایک مسئلہ جو سرے ویب پیج کو read کرتے چونکہ ہم نے crawler بنایا crawler پورے pages کو read کر سکتا ہے اس کے اندر سے link extract کر سکتا ہے پھر ان links پہ جا کے مزید پیج کو read کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر مزید links کو extract کر سکتے ہیں تو بہت سارا ٹیکس ہوتا ہے تو ہمیں وہ سارے کا سارا ٹیکس کی ورڈ کے طور پہ انڈیکس میں enter کر نا ہے سو ہمیں اپنا جو look up procedure ہے سوری جو ہمارا add to index procedure ہے وہ چونکہ ایک وقت میں ایک key ورڈ کو add کرتا ہے انڈیکس کے اندر ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسا ریپر create کرنا پڑے گا تاکہ ہم تمام کے تمام key ورڈ کو index کے اندر add کر سکے جو بھی ہمیں ایک particular URL کے اوپر ایک particular address کے اوپر ملتے ہیں so to build your web index you want to find a way to separate all the words on a web page it is possible to use concepts you have already seen to build a procedure to do this we have learned Python and use it we can do this work we can do but we have Python built-in function available which makes this work easy and that function is the split function for strings so we can say string on a web page on a can get a string on a split procedure call we will return list in each element one word in a string space is split where space is where it has started to it in example of this example we have a string ہے کوٹ اور ہم اس کوٹ کو فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ویب پیج کے اوپر یہ ٹیکس لکھا ہے تو ہم اگر ان کو تمام کی ورڈ کو الگ الگ ایڈ کرنا چاہے انڈیکس میں تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم ان تمام کو الگ الگ کر لیں ان تمام کو الگ الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کیا کریں کہ کوٹ یعنی سٹرنگ کا نام ڈاٹ سپلٹ کال کریں گے جب ہم یہ کال کریں گے تو جیسے میں نے اوپر کہا کہ یہ ان تمام کو الگ الگ سٹرنگ کے طور پر ایک لسٹ کے اندر ایلیمنٹس کے طور پر سٹور کر دے گا ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جس فرار so this is what we have i just copy it here right so this actually yeah we have to remove the space so coat ke ndar ہم نے یہ کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ ملٹی لائے سٹرنگ کے لیے آپ کو ٹرپل کوٹ سے استعمال کرنے ہوتی ہیں so now you see ہم اس کو پرنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا ملا programs الگ ہو گیا must الگ ہو گیا be written for people to read and only incidentally for machines to execute اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہ بھی ایک الگ کیورٹ کے طور پر آ رہا ہے اسے یہاں پہ ایک سپیس تھی اور یہاں پہ بھی ایک سپیس تھی اس کے بعد ہیرل اور اس کے بعد ایویلسن right so یہ سارے کے سارے کیورٹز الگ الگ ہو گئے اور ایک لسٹ کے اندر ایک ایک element کے طور پر الگ الگ ہمیں دستیاب ہو گئے اب ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک لسٹ کے اوپر iterate کر سکتے ہیں ہر ایک ورڈ کو الگ پروسس کر سکتے ہیں لہٰذا ہمارا کام اب آسان ہونے جا رہا ہے تو ہم اس چیز کو اب آگے بڑھاتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے add to index procedure جو کہ ایک وقت میں ایک ایک ورڈ add کرتا ہے اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ تمام ورڈز کو add کر سکے right so ایک چیز اب اس task کو complete کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو ہم اور دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ چونکہ split کے بارے میں میں نے یہ بتایا کہ وہ جہاں space ملتی ہے وہاں سے strings کو الگ الگ کر دیتا ہے ایک space ملی اس سے پہلے والی string الگ کر دی پھر space ملی اس سے پہلے والی part الگ کر دیا پھر space ملی and so on so forth right ویسے ہمارے پاس split کے اندر یہ facility ہوتی ہے کہ ہم خود سے اپنی مرضی کا کریکٹر بھی specify کر سکتے ہیں کہ string کو کسی particular کریکٹر پہ مثال کے طور پہ ہم نے اس کو hyphen پہ split کرنا ہے یا کسی اور چیز پہ split کرنا ہے but anyway by default it does it for space so اگر ہم یہ example دیکھیں ایک اور quote ہے ہم نے جس کو ہم نے triple quotes میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے and you can see کہ یہ multi line string ہے so you know multi line string جو ہم multiple quotes میں لکھ سکتے ہیں walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen both are not frozen so that's why it remains difficult okay اب اگر ہم اس کے اوپر یہی کام کرتے ہیں quote.split تو یہ بھی ظاہر ہے ہمیں ایک list return کرے گا the only thing that I want you to notice here is کہ اگر آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہاں adword ہے لیکن adword کے ساتھ ہی ایک starting parenthesis بھی ہے اور ان کے درمیان space نہیں ہے اور string split method جو ہے وہ جو کہ by default space پہ split کرتا ہے لہٰذا یہ جو جب یہ والا word وہ الگ کرے گا اس کو keyword بنائے گا اور list میں place کرے گا تو یہ والی parenthesis اس کے ساتھ ہی رہنے دے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے right اسی طریقے سے v dot اس کے آگے پیچھے space ہے اور اسی طریقے سے جو آخری closing parenthesis ہے وہ برارڈ کے ساتھ آگئی right so apparently this is a problem ایسا ہونا نہیں چاہیے neat splitting وہ ہوگی جس کے اندر جو یہ punctuation marks ہیں اس قسم کی extra چیزیں ہیں ان کو بھی ہم الگ کر سکیں لیکن فی الحال ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو deeply clean کریں ہمارا purpose وقتی طور پر split کرنا تھا key words کو الگ الگ کرنا تھا ideally ہمیں ان کو بھی الگ کرنا چاہیے لیکن فی الحال ہم اسی چیز کے ساتھ گزارا کریں گے کہ ہم ان کو split کر پا رہے ہیں right